اوشیش، ڈسکاوری، پراشین سبحتہ ایسے شبد ہمیں اور آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں اتحاس کی دنیا، ایسی دنیا جو ہمارے پوروجو اور عتیت سے جڑی ہے میں منوج باج بی آج آپ سے روبرو ہوں اس دیش میں ہوئی سب سے بڑی خوش کو لے کر ہماری پراشین سبحتہ کی خوش بھارت ورش جسے صدیوں تک سونے کی چڑیا مانا جاتا رہا ہے اس کے پنک آکرمنکاریوں دوارا کاٹے گئے دیش کا اتحاس بھی اچھوٹا نہ رہا اسے بدلا گیا، دبایا گیا یہ کہا جانے لگا کہ اس دیش کی وششتائیں اوپلبدیاں اور سبحتہ ان آکرمنکاریوں سے پربھاوت ہے یا پھر انہی کی دین ہے ہمارا پریاس ورطمان کی چڑھائی ہوئی پرتوں کو ہٹا کر اتحاس کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہے اس پریاس سے جوڑی ہماری یاترہ سال دو ہزار پانچ دیش کی رازدھانی نئی دلی سے سٹھ سٹھ کلومیٹر دور بسے سنولی گاؤں سے ہوتی ہے سنولی گاؤں میں بڑی سنکھیا میں اتحاسی کنتیشتی ستھل یعنی بریلز ملے ہیں جو پراشین بھارتی سبحتہ اور سنسکاروں سے اوت پروت ہیں کسی بھی دھرم بشیس سے پرے ہے پراشین سنولی کے لوگ یوپی میں باگپت زلے کے سنولی گاؤں کے ایک کھیت میں کسان کھیتی کے لیے اپنی زمین کی لیولنگ کر رہے تھے خدای کرتے سمیں اُدھیں زمین میں سے کچھ تانبے کے برتن ہیومن سکیلٹن اور سونے کی ٹکڑے ملے بات آگ کی طرح پھیلی داؤں ہمارا کھیت ہمارا تو جو ملا وہ بھی ہمارا بھیر جمع ہو گئی اور لوگوں کو لگا کی ان پر کرپا ہوئی ہے ملا ہوا سامان اپنے گھر لے گئے اور کسی خازانے کی امید میں زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا بات پرشاسن تک پہنچی تو آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کو سوشنا دی گئی اے ایس آئی نے ترنٹ ایکشن لیا اور سب سے پہلے سائٹ کو سرکشت کیا گیا ڈاکٹر ڈیوی شرما کے نیترتو میں خودائی شروع کی گئی اے ایس آئی کو قریب ایک سو سولہ بریلز ملے ایک سو سولہ انتیشتی ستھل اس لیے اسے ایشیا کی سب سے بڑی بریل سائٹ مانا گیا کسی کو تلوار مل گی کسی کو پوٹری مل گی کسی کو اڈیا مل گی کسی کو منیا مل گئے تو ایک بڑی خبر پھیل گئی تو گاؤں میں اس پرکار کی جب خبریں پھیلتی ہیں تو یہ سونے کی تلاس میں بھی لوگ کافی تیلا برباد کر دیا تھا I was really thrilled to see the kind of discovery In fact, ہم نے سالویج آپریشن سرو گیا اور پھر جو چیز سامنے آئی وہ ایک عدود تھی When the excavation was being concluded in 2006 it turned out to be the largest symmetry site in the western Northropra or anywhere on the later upon scenario 2005 کی اتنی بڑی خوج کنہی کارنوں سے رک گئی سمیہ بیتتا گیا اور سونولی کا نام ہماری اپلبدیوں کے پنوں میں جھڑ کر ہی رہ گیا ہم آگے بڑھ گئے اور اتحاس وہی دبارہ اس دیش میں رامائن اور مہابھارت جیسے پورانے گرنٹھوں کی ہماری سمیتہ میں جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت موہنجوڑڑو، ہڑپوہ یا سندھو سرسوٹی سبھیتہ کی بھی ہے جن کی خودائی میں ہماری سبھیتہ سے جوڑے پرمان ملے ہیں تو چلیے آج سے قریب پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے چلتے ہیں سندھو سرسوٹی سبھیتہ جسے انڈس سرسوٹی سیولیجیشن بھی کہا جاتا ہے اور اس دیش میں ملی سب سے پرانی سبھیتہ بھی یہ سبھیتہ اپنے سمیہ کے حزاب سے بہت آگی تھی جس میں شاندار سیٹی پلاننگ، ڈریننگ سسٹم، کشل ہستشل اور میٹالرجی کا بہترین طریقے سے اپیوب کیا گیا تھا انیس سو سے پندرہ سو بی سی کے بیچ اس شاندار سبھیتہ کے انت کا آرام ہو گیا کارن جو بھی ہو اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ ہونا پڑا ان میں سے کچھ لوگ گنگا یومنا دواب کی طرف چلے گئے گنگا یومنا دواب میں ملے آرٹیفیکٹس کوپر ہورٹس اور او سی پی یعنی آکر کلرڈ پوٹری سے جڑے دکھتے ہیں تامبے کے الگ فیگرز کے ڈھیر میں ملنے کو کوپر ہورٹس کہا جاتا ہے ان کوپر ہورٹس میں تامبے سے بنی کلا کرتیاں جیسے انتروپوموفک فیگرز، ہاپون، انٹینہ سوارٹس اور رنگ شامل ہیں سنالی بھی گنگا یومنا دواب کا ہی حصہ ہے سنالی میں ملی کلا کرتیاں باقی سبھی سائٹس کی طلعہ میں کئی گناہ بہتر اور انوکھی ہیں ایکسپرٹس کو ملے آرٹیفیکٹس سالوں تک چرچہ کا وشہ بنے رہے اور کئی سوال بھی اُلجھے ہی رہے کہ بریل سے جڑے لوگ تھے کون وہ کس سبھیتہ سے جڑے تھے تیرہ سال بعد ہمیں پھر ایک بار موقع بیراد کہ ہم سنالی میں دبے اتحاظ کو دنیا کے سامنے نہ سکتے سال دوہزار اٹھار ایک نئی شروعات جو بہت کچھ بدلنے والی تھی اس بار اے ایس آئی کے طرف سے ڈاکٹر سنجے منجل نے ٹیم کو لیڈ کیا انہوں نے ٹین بائی ٹین میٹر کی ٹرائل ٹرنچ کے ساتھ شروعات جس سے دس بریلز کی خوش ہوئی جو بھی کپر ہورڈ ملے تب یہ کنفرم ہوا کہ آرکیو لوجسٹ اکسر کسی حیبیٹیشن یعنی بستی کی خوش کے لیے ہوریزونٹل ڈگنگ ٹیکنیگ کا پیوک کرتے ہیں جبکہ سانسکرٹک دھانچے کی ڈگنگ ٹیکنیگ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر منچل نے بریل سنکھیا ایک پر ہوریزونٹل ڈگنگ ٹیکنیگ کا اوبیوک کر خدای شروع کیا انہوں نے وہاں ملے چھوٹے تامبے کی ٹکڑوں کو ڈگنگ ٹکڑوں کو اوورویو کیا حالانکہ وہے ان ٹکڑوں کے شیپ اور پرپس کو سمجھ نہیں بایا تو انہوں نے ان ٹکڑوں کو مارک کرنا شروع کیا اس پروسیز کے کچھ دنوں بعد انہیں ایسا لگا کہ ان چنہوں سے بنا آکار ایک ریکٹانگل شیپ لے رہا ہے سمیہ خراب نہیں کرتے ہوئے طورنت ہی ڈاکٹر منجل نے اپنی ڈگنگ ٹیکنیک کو وہ ورٹیگل ڈگنگ ٹیکنیک میں بدلنے کا ڈیسیجن بھیا ایک صحیح نرنے بہت کچھ بدلنے والا تھا وہ صحیح نرنے کے کاران سفلتہ ملی کنکال کے اوشیش دکھنے لگے جو بریلز ہمیں ملے ہیں اس میں برادلی اگر ہم دیکھیں تو ایک کوفین بریل ہے دوسرا فرگمنٹری بریل ہے جس میں پارشل بونز رکھے ہیں اور تیسرا سیمبولک بریل ہے تین پریکٹس جو ہے وہ بہت کلیرلی وزیبل ہے یہ سمبرتہ دو سیمبولک بریل کا پارٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ صرف بیس بچا ہے اور باقی آپ بڑے بڑے پاتر بھی یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے جو اوپر کلٹیویشن سے ڈیسٹر بہن چکا ہے ہڈاپا کا سیمیتری سب سے پہلے لوٹس ہوئی تھی جہاں کوفیل دیم لیا تھا بردن کا پر قرار رہی ہو بڑے ایک اس کے سیمیتر سب سے پہلے اور اوپر کلٹیویشن سے پہلے ایک من یہ ہے وہ میں چگہتے ہیں کہ جائے لوڈوں کو مجھے ہیں وہ چیsåٹیی آنے دیکھرگریہ بڑے تین پر کے بچے مثال بڑے کھرمیشن کے لئے ہمارے رکاؤید میں پروسکت کے منتر کا ایک سکت کا آپ کو رفنس دینا چاہوں گا یہ جواب پر یہ ایک ہے ہم نے مرد کو لیتا دیا ہے ہم نے امکشا رکھ دیا ہم نے دہی ہم نے دھرت رکھ دیا ہے گھی اور ہم نے سو برس بھی رکھ دیا ہے آئیے آپ اس کو لے جائیے اور آپ ان کو بھی لیایے جو اپنے یہ پتروں کو نہیں جانتا ہے اپنے پوروزوں کو نہیں جانتا ہے دفن کرنے کی پرمپرا ایسی تھی لیکن سروتر پرمپرا بھی اس کے سمکار نہیں تھی رگوید میں سروتر میں نے ہون کی طرح سے کسی چیز کو جلا دینا ہم نے سروتر پرمپرا اور سمارت پرمپرا یعنی جلانے کی پرمپرا دفن کرنے کی پرمپرا یہ دونہ سمکارین تھی ایک کال میں برابر چل رہی تھی اسی وقت اس لئے سروتر میں ہم کو دونو پرمپراہ کیا ملے مطلبہ بھیری روی بھیریلی کمپیر ایسی تھی وچی ایسی تھی ایک دینا ایسی کوفن تھا سوارہ پرمپراہ مطلبہ ایک دینا ایسی تھی ووچی موسیقی